مجھے تو اب جب کہتے ہیں نا کہ بڑا یہ ہوگا بڑا وہ ہوگا میں تو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال رہا ہوتا ہوں مجھے پتا ہے نو بڈی نو بڈی مینز اینی ٹھیک ہے نو بڈی مینز اینی ٹھیک ہے یہ یہاں لوگوں کا ہے پچاس سال پہنٹالیس سال پرانی کہانی ہے روٹی کپڑا مکان روٹی گریے نصیب نہیں کپڑا گیر کاف نصیب نہیں ہوئی مکان کی میم نہیں ملی تو مانے اب بھی ڈالی جا رہی ہے کرنے والا کنڈیشنلائز کر دے کہ اگر ملک کا وزیراعظم میرے پاس چل کے آیا گا تو میں یہ دفناؤں گا ورنہ نہیں دفناؤں گا اس کو آپ کس زمرے میں دیکھیں گے کہ کس طرح کی احتجاج کی روش پہ ہم تیسری دنیا کے ممالک کے لوگ چل پڑے ہیں ہم اس لیے تیسری دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ ایکشن ایکشنز اور ریاکشنز ان کا ایک پسمند ضرورت ہے ان کے پیچھے ایک تہذیب ہوتی ہے ایک تریعت ہوتی ہے وہ جتنا لیک کرے گی ہم تو بہت بدنصیب لوگ ہیں کہ اپنے ہی نقصان پہ اپنے ہی ٹائرز جلا کے اپنی ہی سڑکیں برباد کرنے کے بعد اپنے ہی بچوں کے لیے آلودگی پیدا کرتے ہیں یہ رویہ ہے نا جی تو جس طرح کا یہ رویہ ہے یہ پروٹیسٹ کا دکھ درد میں نے تو کہا وہ اپنی جگہ پہ ہے ریالیٹی ہے اس ملک کے جس بندے کو بھی پتا ہے مہاں کیا ہوا ہیں ظاہر ہیں وہ سوگوار ہیں لیکن پروٹیسٹ کا یہ طریقہ آئی ڈونٹ ناؤ حسن صاحب بات اگر گورنمنٹ کی کی جائے تو گورنمنٹ بھی اپنے لیول پر چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہی ہے نا اب اسلامباد جیسے پوش ایریا میں شہر اقتدار کے اندر ایک بائیس سالہ نوجوان کے اوپر فائر کھول دیا جاتا ہے بائیس گولیاں اس کے سینے میں اتار دی جاتی ہیں اور ملک کا وزیر داخلہ کیابنٹ میٹنگ میں یہ کہتا ہے کہ جی اس طرح کے واقعات تو معمول کے واقعات ہیں تو یہ بے حصی اگر پبلک کے انڈ پہ ہے کہ پبلک چیزوں کو ریالائز نہیں کر رہی تو ریالائز تو حکمران بھی نہیں کر رہے ہیں حسن صاحب نہیں تو بات تو بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں لوجکل بات ہے صدیوں پہلے ہمارے وزرگوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیا جائیں گے تو بات آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں تاریخ بتا رہی ہے تجربہ ہے جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کے حکمران ہیں جیسی بے حصی باقیوں پہ تاری ہے ان پہ بھی تاری ہے وہ کوئی درختوں سے لے لگے ہوئے آپ نے اتارے ہیں یہ اسی گند پلا کی اسی افرہ تفریح اسی کیاوس اسی جہالت اسی بے رہمی اسی سفاقی اسی خودغرضی وہ انہی چیزوں کی پیدا بار ہے نا ہم ان کا حصہ ہے وہ ہمارا حصہ ہے اس میں کونسی بات ہے منحج القرآن کا آپ نے کیا کر لیا تھا پی این اے کی تحریک میں جو مارے گئے کیا کر لیا تھا جن لوگوں کو لیاقتباغ میں جس کو قتل کر دیا گیا شہید کہتے ہیں شہید کر لیا گیا ان کا آپ نے کیا کر لیا تھا بے شمار مقتولوں کی تو تعداد ہی بے نظیر بھٹو شہر نامدار کہتے رہے میں قاتلوں کو جانتا ہوں پھر اقتدار میں بھی آئے قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں سو وے آف لائف ہے ہمارا پتہ نہیں کیوں یہ میڈیا کیوں اتنا کرتا ہے ہم یہ پتہ نہیں بکتا ہوگا یہ مجھے تو اب جب کہتے ہیں نا کہ بڑا یہ ہوا بڑا وہ ہوا میں تو ادھر سے سنکے ادھر سے نکال رہا ہوتا ہوں مجھے پتہ ہے نو بڑی نو بڑی مینز اینیفنگ نو بڑی مینز اینیفنگ یہی حال لوگوں کا ہے وہ پچاس سال پہنٹالیس سال پرانی کہانی ہے روٹی کپڑا مکان روٹی گریے نصیب نہیں کپڑے گریے کاف نصیب نہیں ہوئی مکان کی میم نہیں ملی دھمالیں اب بھی ڈالی جا رہی ہیں کدھر گیا جہولک کی برسی یاد ہے میرا خیال ہے اس ملک کی تاریخ میں نہیں جنازہ برسی نہیں اس کے بعد بتر دریج اب جائیں جا کے پتہ کر لیں ماں مہینوں کے انصافتے کو بندہ نہیں گستا ہم ایسی ہی ہیں باقی ملی نغموں میں ہم زندہ قوم ہیں اور ایک پر چمکے سائے تلے بدر دین کا بیٹا بھی ایک ہے بلاول بٹو زرداری بھی ایک ہے اس ریعام اپنا یہ کیا بریم نواز کہتی پیارے بہنوں پیاری بھائیوں میری ماں میری فلانوں ان کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہوتے ہیں پیٹ میں روٹی پوری نہیں ہوتے ہیں وہ یہاں سے جا کے ریون فیلڈ سے آ کے جاتی ہمرے سے جا کے رشتہ داریاں گانٹتی ہیں اور وہ تعلیم بھی بجاتے ہیں یہ پورا ایک کیریکٹر ہے نا نماز قضاء نہیں کرنی پابندی اوقات کی خبر ہی کوئی نہیں ٹائم پہ پہنچنے ہی کہیں وہ بڑا خوبصورت شہب منصور ہمارے دوست ہیں ان کی فلم کا وہ جملہ ہے سمجھنے کے لیے پوری غام وہ کافی ہے کہ حرام جیب میں ڈال کے حلال گوشت خریدنے نکلنے والا آدمی مذہب ایسے لوگوں کی کمی تو نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی